اسلام علیکم ایبریون اسی سیمی ہیدر اینڈ یو وچنگ ریسپیز بائی سیمی آج میں نے تیار کی ہے بہت ہی آسان ریسپی سے چکن ان ویشٹیبل میکرونی بہت مزے کی بنتی ہیں دیسی مسالوں کا بڑا زبردست فلیور ہے ان میکرونیز میں یہ میکرونیز میں نے کن چیزوں کے ساتھ تیار کی ہے آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں چکن ان ویشٹیبل میکرونی بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں 500 گرام میکرونی اور اس کو میں نے پیکٹ انسٹرکشن کے حساب سے بول کر کے رکھا وایا اس کا پانی ڈسکارٹ کیا میں نے اس کو ایک دفعہ تھنڈے پانی سے رنس کیا اور ون ٹیبل سپون اویل ڈال کے اس کو اس طرح سے میکس کر کے میں نے یہاں رکھ لیا 500 گرام میں یوز کر رہی ہوں چکن منس آپ بولنیس چکن کے کیوبز بھی یوز کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون چکن پاوڈر 1 ٹی سپون جنجر پاوڈر 1 ٹی سپون گارلک پاوڈر 1 ٹی سپون کرشڈ ریڈ چیڈی 1 ٹی سپون ہومیڈ گرام مسالہ 1 ٹی سپون کرشڈ بلیک پیپر 1 تھرڈ کپ ٹوماتو کیچپ یا ٹوماتو سوس جو بھی اویلیبل ہو 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیس 2 ٹی سپون میں یوز کر رہی ہوں وینیگر 2 ٹی سپون سویا سوس 1 لی ہے میں نے گرین چیڈی سمال والی جو کہ ہوت ہوت ہوتی ہے 6 میں نے لیے ہیں گارلک کلوفز ان کو میں نے چوپ کر لیا ہے 1 ٹی سپون میں یوز کروں گی ہوت سوس 2 ٹی سپون کے خریب فریش کورینڈر ہے اس کو میں نے چوپ کر کے رکھا ہوا ہے 200 مل نورمل ویشٹیبل آئل 1 بک سائز کی کیارٹ ہے اس کو میں نے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کیوب میں کٹا ہوا ہے جب ہم میکرونی بناتے ہیں تو ہمیں یہ اتنے چھوٹے کیوب میں ہی چاہیے ہوتی ہے 1 ٹی کپ میں نے لیا ہے کورن اور یہ فروزن تھے تو ان کو پہلے سے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہاف کپ کورن اور ہاف کپ گرین پیس کو میں نے نکال کے بنچ ٹاپ پہ 1 گھنٹے پہلے رکھ دیا تھا تو یہ بہت کور ریڈین یوز کرنے کے لیے ون میں نے لیا ہے سمال سائز کی ییلو بیل پیپر اور ون سمال سائز کی گرین بیل پیپر اور یہ جتنی میجرمنٹ ہے میں نے اپنے میجرنگ کپ یا میجرنگ سپون سے میجر کر کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کوکنگ پورٹ میں نے چولے پہ رکھ لیا ہے اس کو میں نے میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے اس میں میں ڈال دیتی ہوں اور اب میں اس میں ڈال ہی ہوئی میں نے چوب کر کے جو گارلک رکھا ہے اس کو ہم ہلکا سا اس اوائل میں کڑکنے دیتے ہیں ہلکا سا پہ کبھا سادا گولڈن نہیں کرنا ہے اس کو بس میں تھوڑا سا سا ساٹے کرتی ہوں شہرین جی گارلک ہلکا سا گولڈن براؤن ہونا شروع ہوا ہے تو آپ اسے سٹیش پہ میں ڈال دیتی ہوں چکن مینس نیما میں نے اس میں اچھی طرح میکس کر لیا ہے میں دیتی ہوں جنگر گرلک پیسٹ Successmee میں دال دی用ی چھوٹی بھائلی میڈی مرچی دانوں چیزوں کو ٹائمے میں اچھی طریقے سے میکس کر لیتے ہیں دانوں چیزوں اس میں اچھی طریقے سے میکس ہو گئی ہیں اب بس میں اس کو پہ کھول کے اسی طریقے سے 2 minutes کے لیے کوک کروں گی اس تیمے کو پکتے دائیں 2 منٹ ہو گئے ہیں اب میں کیا سہر رہی ہوں کہ میں اس کو سلو کر رہی ہوں اور میں اس کو دھک کے پکاتے ہوں فار آباو 5 منٹ اور میں نے پورا کورنی کیا میں نے ہلکی سی جگہ چھوڑی ہوئی ہے تو 5 منٹ کے لئے میں سکو کھرتی ہوں جی تو اب 5 منٹ ہو گئے ہیں ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں اور تیما ہم چیک کر لیتے ہیں تیما اچھی تریکی سے کھو چکا ہے اس کو گلے میں بہت زیادہ کائم نہیں لگتا اب اس سٹیج میں میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کیررز جو آپ کو دکھائیں تھی ساتھی اس میں دال دیتے ہیں گرین پیس اور کورن ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے کیمے میں مکس کر لیتے ہیں کلیم میں کر دیتے ہیں اتنا بھی میڈیم یہ والی ویشٹیبلز اچھی طریقے سے کیمے میں مکس ہو گئی ہیں ابھی میں نے دونوں طرح کی بیل پیپر نہیں ڈالی ہوں میں سب سے اینڈ میں ڈالوں گی کیونکہ وہ ہم لوگوں کو کرنچی بہت زیادہ پسند ہیں اچھی لگتی ہیں اب بس اس سٹیج میں میں ڈال دیتی ہوں سارے مسالے تو اس میں میں ڈال دیں ہوں سالٹ چکن پاوڈر گارلک پاوڈر جنجر پاوڈر ہوم میڈ گرم مسالہ کرشت بلاک پیپر اور کرشت ریچیلی ان میں سے کسی بھی چیز کی کونٹیٹی آپ کو کم زیادہ کرنی ہو آپ اجسٹ کر سکتے ہیں لیکن شروع میں میں ہمیشہ چیزوں کو تھوڑا ہی جالتی ہوں کیونکہ اگر آپ کم ڈالیں تو وہ تو بعد میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں لیکن آپ زیادہ ڈال دیں تو اس کو بعد میں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہے تو بس اب ان سارے مسالوں کو میں اس میں اچھی طریقے سے کر لے پیو میچ سارے مسالے اس پینے میں اور ویشتیبل میں اچھی طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب اسے ہم ایک کر دیتے ہیں ونیگر سویا سوس ٹماٹو کیچپ اور پھٹ سوپ ان سب چیزوں کو بھی اس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور اب میں اس میں ایک کر رہی ہوں دونوں بیل پیپرز گرین اور ساتھ ہی اس میں دعو دیتے ہیں یلو ان دونوں چیزوں کو اس میں اچھی طریقے سے مکس کر کے ساری سبدیاں سارے مسالے اس کیمے میں اچھی طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب بس میں اسے چل کو اسی طرح سکھو حیاتے انسانو فارات سار Construct اس نے نے اسی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں جی جنت آپ اسے اپس میں اسے کے سارے چکے کہیں اب اس میں بول کی وینے مکس کر دانے جو ماکس کی کو اپس میںت مشاہری نہیں ہاں اس میک хорошی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں میں نے وہاں مکس کی دکھئے مکس کر دیا ہے اب اسے سجگ پہ آپ اس کو چک سکتے ہیں اور کیسی بھی چیز کی کونٹیٹی بدھانی ہو تو آپ چیف سے بڑھا سکتے ہیں میں نے اس کو چیک کیا ہے میرے ساپ سے یہ بالکل زبردست ہے بلکل مناسب ہے ہر چیز تو مجھے اس میں کچھ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سولڈ یا پیپر یا کوئی بھی چیز آپ کو زیادہ کرنی ہے آپ کو زیادہ چٹ پٹا کھانے تو آپ اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اب بس یہ بالکل تیار ہے اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں میکرونی کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت زبردست تیار ہوئی ہے اس کو میں گارنش کر دیتی ہوں کیونکہ یہ دیسی سٹائل کی ہے ہماری میکرونی تیار ہوئی ہے بس میں اس کو سے گارنش کرنے لگی ہوں تو جناب بہت زبردست ڈیریشیس و قوک بننے والی چکن ان ویشٹیبل میکرونی میری تیار ہے بہت جلدی بن جاتی ہے بہت مزیدار ہوتی ہے بڑا دیسی مسالوں کا زبردست اس میں فلیور ہے ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ جب آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو ہر دفعہ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی آپ چکن ان ویشٹیبل میکرونی بنائیں گے اور آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ٹھینکس و وچنگ دا ویڈیو اللہ حافظ